میرے بہنوں اور بھائیوں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں ناتخان سیدہ بی بی کیسے ہیں آپ سے ہوں جو امید ہے خیریت سے ہوں گے ساتھیو آج جو میں آپ کو واقعہ سنانے جا رہی ہوں یہ واقعہ آپ نے اب تک نہیں سنا ہوگا تاریخ اسلام کا ایسا دلچسپ اور ایمان کو تازہ کر دینے والا یہ واقعہ ہے کہ سن کر آپ کے رونگٹے بھی کھڑے ہو جائیں گے اور اللہ تعالیٰ کی قدرت دیکھ کر آپ سبحان اللہ کے اٹھیں گے یہ واقعہ ہے اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت دعوت علیہ السلام اور تین بولنے والے پتھروں کا حضرت دعوت علیہ السلام ایسے نبی جو شیر پر سواری کیا کرتے اور بہت کچھ آج کس ویڈیو میں میں آپ کو معلومات دینے جا رہی ہوں یہ واقعہ سن کر آپ یقینا یہی کہیں گے کہ واقعی دینے اسلام کتنا خوبصورت اور طاقتور مذہب ہے تو میں آپ سب سے ریکویسٹ کرتی ہوں کہ اس تفصیلی ویڈیو کو ضرور دیکھے گا کیونکہ میری کوشش ہوتی ہے آپ سب کو اسلام کی ایسی معلومات جو اب تک آپ تک نہیں پہنچی ہے وہ دے سکو تو ویڈیو کو دیکھنے سے پہلے ہمارے چینل سیدہ ٹی وی کو آپ سبسکرائب کر دیجئے گا اور اس کے ساتھ ہی بیل آئیکن کو پریس کر دیں جس سے آپ کے پاس ہماری اپلوڈ کی جانے والی ویڈیوز کے نوٹفیکشنز پہنچتے رہے میرے ایف بی ایفیشل پیج پر آپ مجھے فالو کر لیں اسلام کی مکمل معلومات حاصل کیجئے سیدہ ٹی وی کے ساتھ اس سے پہلے کے واقعے میں آپ کو سناوں اور حضرت دعوت علیہ السلام کے بارے میں آپ کو بتاؤں آپ ریفرنس سن لیجئے تفسیر جمل علل جلالین جل نمبر ایک صفحہ نمبر 308 البقرہ سورہ ہے اور سورہ کی آیت ہے 251 اس تاریخی اسلامی واقعے کے طرف بڑھتے ہیں پہلے آپ جان لیجئے حضرت دعوت علیہ السلام کے بارے میں حضرت دعوت علیہ السلام جو جلیل القدر نبی اور بادشاہ ہوئے ہیں ان کے بیٹے حضرت سلمان علیہ السلام تھے حضرت دعوت علیہ السلام کا ذکر قرآن کریم کی نو صورتوں میں سولہ مرتبہ آیا ہے حضرت دعوت علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکومت بھی عطا کی اور نبوت بھی عطا کی بے شمار آپ کے موجزات رہے ہیں جن میں سے ایک موجزہ یہ بھی رہا ہے کہ آپ جانوروں کی پرندوں کی اور پتھروں کی بولیا بھی سمجھتے تھے آپ کی نبوت کا زمانہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے تقریباً پانسو سال بعد رہا ہے آپ کا شجرہ نصب حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہوتا ہوا حضرت یعقوب علیہ السلام کی طرف چاہتا ہے آپ نے بنی اسرائیل پر حکومت کی ہے مسلمانوں کے قبلہ اول جو پہلا قبلہ رہا ہے مزید اقصہ بیت المقدس وہاں کہ آپ بہت بڑے بادشاہ رہے ہیں اور وہیں سے دنیا سے پردہ فرمایا ہے اور سب سے بڑی بات کہ آپ شیر پر سواری کرتے تھے شیر کے دونوں کان پکر کر آپ اس پر سوار ہوتے اور شیر آپ کے سامنے سر جھکائے رہتا اللہ تعالیٰ نے یہ آپ کو معجزات عطا کیے ہوئے تھے اب واقعہ کچھ یوں ہے کہ حضرت دعوت علیہ السلام جو کہ اس وقت کم سن تھے چھوٹے تھے کمزور سے بھی تھے ان کے زمانے کا ایک بادشاہ تھا جس کا نام تھا تعلوت بنی اسرائیل کا بہت ہی نیک یہ بادشاہ تھا جب تعلوت بنی اسرائیل کے بادشاہ بن گئے تو آپ نے بنی اسرائیل کو جہاد کے لئے تیار کیا تمام جو قوم تھی ان میں جو فوج تھی تو فوج سے کہا ہمیں جنگ کرنی ہے ایک کافر بادشاہ جالوت سے جنگ کرنے کے لئے اپنی فوج کو وہ میدان جنگ میں لے کر نکلے جالوت بہت ہی قد آور اور نہایت ہی طاقتور بادشاہ تھا وہ اپنے سر پر لوہے کی جو ٹوپی پہنتا تھا وہ کوئی عام انسان اٹھا تک نہیں سکتا تھا اس کو کوئی ہرا نہیں سکتا تھا کوئی اس کے سامنے کھڑا نہیں ہو سکتا تھا اب جب تعلوت اپنی فوج کو لے کر جالوت سے لڑائی کے لئے میدان جنگ میں آئے اردن میں ہی جنگ ہوئی تھی تو منع کیا تھا ایک نہر سے پانی پینے کے لئے اس نہر کا ذکر اور اس واقعے کا ذکر قرآن مجید میں بہت خوبی سے بیان کیا گیا ہے جو ایمان والے تھے انہوں نے پانی نہیں پیا اور جو ان کے ساتھی تھے باقی انہوں نے وہ پانی پی لیا جس سے ان کی ہمت کم ہو گئی آدھے سے زیادہ لوگ میدان جنگ سے ڈر کر بھاگ گئے اور باقی جو لوگ تھے وہ جنگ جیت نہ سکے جالوت سے اب تعلوت نے یہ اعلان کروا دیا جو شخص بنی اسرائیل کا جالوت کو ہرائے گا اور شکست دے گا یا مار ڈالے گا ہم اپنی آدھی سلطنت اس کو دے دیں گے اور اپنی پیاری بیٹی شہزادی سے اس کی شادی بھی کروا دیں گے اب یہاں حضرت دعوت علیہ السلام بہت چھوٹے نہیں جانتے تھے کہ کیا ان کی زندگی میں ہونے والا ہے قدرت کا عجب کرشمہ ہونے والا ہے اس خوبصورت نوجوان نے بے خبر ہو کر جنگلوں میں بھیر بکریہ جب چرارہ شروع کر دی تو ساتھ ساتھ اپنے دل پسند مشغلے جو ان کا شوق تھا وہ تھا کہ پتھروں کو وہ چلائے کرتے تھے لکڑی یا رسی کے ذریعے اور اس کام میں آپ بہت زیادہ ماہر تھے بہدروں کے قصے آپ کے بہت مشہور تھے ایک روز اپنے شیر پر بیٹھ کر آپ بکریوں کو لے کر جنگل کی طرف جا رہے تھے جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ آپ پتھروں کی بولیاں بھی جانتے تھے پرندوں کی بولیاں بھی سمجھتے تھے ایک پتھر سے آواز آئی اے دعوت علیہ السلام میں وہ پتھر ہوں جس سے حضرت حارون علیہ السلام نے اپنے دشمن کو قتل کیا تھا مجھے اٹھا لیجئے میں کسی دن آپ کے بھی کام آؤں گا اب یہ اعلان سن کر کافی لوگ چاہتے تھے کہ شہزادی سے ان کا نکاح ہو جائے عادی سلطرت پل جائے حضرت دعوت علیہ السلام اس بات سے بے خبر کہ اب زندگی ان کی بدلنے والی ہے غربت مفلیسی سے نکل کر وہ بادشاہ بننے والے ہیں قدرت کا عجب فیصلہ ہونے والا ہے ان کے ساتھ اپنے شیر پر سواری کرتے ہوئے وہ چل پڑے اپنی بکریوں کو لے کر جنگل میں چرا رہے تھے کہ ان کو اچانک ایک پتھر کی آواز آئی جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پتھر کی بولیاں بھی آپ سمجھتے تھے کہنے لگا وہ پہلا پتھر کہ اے حضرت دعوت علیہ السلام میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وہ پتھر ہوں جن سے انہوں نے اپنے ایک دشمن کو قتل کیا تھا تو آپ مجھے اٹھا لیجئے ہو سکتا ہے میں آپ کے کسی وقت کام آ جاؤں کسی دن تو آپ نے حیرزدہ ہو کر اس پتھر کو دیکھا پھر اس کو اپنے تھیلے میں رکھ لیا آگے بڑے تو ایک اور پتھر تھا اس نے کہا کہ حضرت حارون علیہ السلام کا میں پتھر ہوں اور ان کے بہت کام آیا ہوں دشمن کو انہوں نے قتل کیا تھا اس سے تو آپ مجھے اٹھا لیجئے میں آپ کے کام آؤں گا آپ نے اس پتھر کو بھی اٹھا کر تھیلے میں ڈال لیا تیسرا پتھر جو ان کو راستے میں ملا وہ بولنے لگا اے حضرت دعوت علیہ السلام میں جالوت کو ختم کرنے والا اس کو نیست و نابوت کرنے والا پتھر ہوں اور آپ حملہ کریں گے میرے ذریعے اس پر وہ مر جائے گا تو آپ نے اس کو بھی اٹھا کر تھیلے میں ڈال لیا اب آپ کو ملا قدرت کا اشارہ کہ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ میرے ذریعے خاتمہ کروانا چاہتا ہے ایک کافر بادشاہ کا اب آپ فوراں آئے تعلوت کے دربار میں اور پیغام بھیجا کہ میں چیلنج کرتا ہوں جالوت کو میں ختم کروں گا مجھ میں وہ حمد اور طاقت ہے جب آپ نے یہ چیلنج قبول کر لیا تو بادشاہ نے آپ کو بلوایا ملاقات کے لئے اور مطمئن ہو گیا کہ یہ نوجوان جالوت سے ٹکڑ لے سکے گا حضرت دعوت نے اس چیلنج کے بعد اسرائیلیوں اور فلسطینیوں کے درمیان جنگ کا آغاز کیا اسرائیلی جالوت کی فوج اور جنگی سامان دیکھ کر پریشان ہو گئے کیونکہ جو جالوتی تھے وہ بہت ہی زیادہ تعداد میں تھے اور ان کے پاس بہت سارا جنگی سامان بھی تھا اور اپنے بادشاہ تعلوت سے کہنے لگے ہم آج جنگ میں شریک نہیں ہو سکیں گے کیونکہ جالوت کو دیکھ کر سب تھر تھر کھا پر رہے تھے دبنگ آواز میں وہ فوج کے درمیان آیا تعلوتی اور کہا کہ کون ہے جو مجھ سے مقابلہ کرنے کی حمد کرتا ہے جالوت نے چند مرتبہ اپنی بات دہرائی اور جواب نہ پا کر اکڑتا ہوا واپس ہوا یہی وہ لمحہ تھا کہ تعلوتی لشکر میں سے حل چل ہوئی لشکر کی پچھلی صفوں سے حضرت دعوت علیہ السلام جن کے جسم پر کوئی بھی لوہے کا لباس نہیں تھا انہوں نے نہ اپنے سر کو رہپا ہوا تھا یعنی کوئی چاہتا تو آسانی سے ان کو ختم کر سکتا تھا لیکن ایسا نہیں ہوا سامنے اس کے آئے اور للکارا کہ میں تجھ سے مقابلہ کروں گا جالوت اس نجوان کو دیکھ کر ہسا کیا میں کوئی کتہ ہوں جو تُو ایک لاتھی لیے میرے مقابل آیا ہے کیونکہ حضرت دعوت علیہ السلام ایک اسا یعنی لاتھی اور اپنے اسی غلیل کو جو ویپن تھا ان کا لکڑی یا رسی کا رکھا کرتے تھے لاتھی کو دیکھ کر ہسنے لگا جب زور زور سے تو حضرت علیہ السلام کا جواب یہی تھا ہاں میرے نزدیک تیری حیثیت ایک کتے سے زیادہ نہیں ہے تیرے لیے میری یہ لاتھی ہی کافی ہے جالوت غصے سے پاگل ہو گیا اور بہت کچھ کہنے لگا غصتاخی کرنے لگا نبی کی وہ مسکراتے ہوئے جالوت کی طرف بڑھتے گئے خاموشی تھیلے سے انہی پتھروں کو نکالا جو ایک ساتھ مل چکے تھے اور بہت بڑا وہ پتھر بن گیا تھا حضرت علیہ السلام نے اپنی مہارت دکھائی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہوئے نشانہ لگایا پتھر جب اڑا فضا میں تو تین حصوں میں تقسیم ہو گیا دو پتھر تو ادھر ادھر جب گئے اور جا کر لگے جالوت کو لیکن جو تیسرا پتھر تھا جس سے اس کی موت واقع ہونی تھی وہ پتھر این اس کی پیشانی پر لگا اور اس کی پیشانی کو چیرتا ہوا پیچھے جو کھڑی ہوئی تھی اس کے جالوتی فوج ان تمام لوگوں کو دھیر کر دیا وہیں پر وہ جہنم رسید ہو گئے جالوت کے گھوڑے سے گرتے ہی حضرت دعوت علیہ السلام نے اس کا سر تن سے جدا کیا اور تعلوت کے پاس لے کر آ گئے یعنی جالوت کے دعو کا پول کھلنے میں لمحہ بھر نہ لگا فلسطینی فوج اچانک بازی پلٹے دیکھ کر شرمندہ تو ہو ہی گئی تھی لیکن در اور خوف مبتلا ہو گئی کہ کمزور سا نوجوان ایک پتھر کے ذریعے کیسے اتنے بڑے دیو نمہ آدمی کو مار سکتا ہے کوئی بھی اس راز کو نہیں جان پایا تھا تعلوت نے اپنا وعدہ نبھایا آدھی سلطنت حضرت دعوت علیہ السلام کو عطا کر دی گئی اور بیٹی کی شادی بھی آپ سے کروا دی آپ کی بہدری اور آپ کے انصاف کے چرچے جگہ جگہ تھے آپ کی عزت کرتے تھے لوگ تو دعوت علیہ السلام کی عزت اور مرتبہ دیکھ کر تعلوت کی نگاہوں میں آپ کھٹکنے لگے اس کو حسد ہو گیا آپ سے لیکن وہ کچھ نہیں کر سکا آپ کے ساتھ آپ بادشاہ تھے آپ بادشاہ رہے سبحان اللہ بے شک اللہ جسے چاہے مرتبہ اور قدرت عطا کر سکتا ہے اسی بات پر ہمارے ویڈیو کو لائک کرتے ہوئے کومنٹ کیجئے کومنٹ کرتے ہوئے شیئر کریں اس انوکھے اور دلچسپ واقعے کو دل کی دنیا بدل جائے گی انشاءاللہ اسکرین پر جو آپ ویڈیوز دیکھ رہے ہیں ان کو بھی دیکھیں شیئر کر دیجئے